بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حضر ہمارا زوم کا گروپ اور ہمارا وٹس اپ گروپ کرنے والے نئے سٹوڈنٹس کو خوش آمدید انشاءاللہ ہم بہترین انداز میں سکھ رہے ہیں تو this is our 17th lecture I'm moving towards 17th lecture about the use of since and for since and for یہ since and for جو ہے یہ نہ صرف present perfect tense میں استعمال ہوتا ہے بلکہ it is used in past perfect continuous tense present perfect continuous tense and future perfect continuous tense یہ تینوں میں ہی تین چار tense's میں یہ استعمال کیا جاتا ہے تو since and for کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ اس کو بعد میں آپ اس کو نہیں بھولیں گے جس انداز سے میں آپ کو بتاؤں گا تو since and for میں most of the time the students are confused about their usage تو since کہاں پہ استعمال ہوتا ہے since ہوتا ہے point of time point of time and for is for the period of time ابھی بھی confusion definitely باقی ہے point of time کیا ہے اور period of time کیا ہے یہ point of time یوں سمجھ لیجئے کہ it is it tells you about the fixed starting time یعنی ایسا time جو fixed ہوتا ہے اور starting time ہمیں fix بتایا جاتا ہے وہاں پہ ہم since کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ جو starting time ہے starting time is not fixed یہ starting time کا ہمیں یہ fixed نہیں ہوتا ابھی بھی آپ کو اس میں سمجھنے میں مشکل ہوگی تو میں اور اس کو سادہ انداز میں سمجھا دیتا ہوں کہ since وہاں پہ استعمال ہوتا ہے point of time آپ کا point کیا ہوتا ہے میں سب سے پہلے I wanna clear I wanna make it clear for you کہ point کیا ہوتا ہے point یہ ہوتا ہے کہ for example آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں تو آپ کی اس کو اس کے آپ کو آگے اور پیچھے کا پتہ ہوتا ہے مثلا میں بات کرتا ہوں کسی شہر کی مثال دے دیتا ہوں مثلا شیخوپورا اگر زلہ شیخوپورا جن کو یہ ظاہر ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے شیخوپورا اگر ہم اس کو point سمجھ لیں کہ شیخوپورا کہاں پہ ہے تو ہم کہیں گی کہ شیخوپورا سے ہم آگے جائیں تو لاہور ہیں اور اگر ہم پیچھے آئیں تو اس کے سرگودہ ہیں یعنی یہ میں نے اس طرح سے east اور west کے لحاظ سے میں نے اس کی مثال دے دی آپ consider کر لیں کہ ایک point آپ کا وہ ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے اور اس کے آگے کا بھی آپ کو بتا ہوتا ہے اور اس سے جو پیچھے ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو بتا ہوتا ہے that is your point یہ جگہ کے لحاظ سے میں نے آپ کو point بتایا ہیں آپ اپنے اپنے ذہن میں اپنے اپنے شہروں کو کر لیجئے گا کر لیجئے گا تو جو point ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے یا fixed point ہوتا ہے اس سے آگے اور پیچھے کا آپ کو علم ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں two o'clock کی تو two o'clock time period time point یا point of time تب بنتا ہے جب ہم اس کے آگے اور پیچھے کا پتا ہوتا ہے for example two o'clock کے بعد کیا ہے definitely it's three o'clock اور اس سے پہلے کیا ہے one o'clock تو آپ کو clear ہو گیا کہ two o'clock کب ہوتا ہے کب ہوتا ہے یعنی اس کے بعد three ہوتا ہے اس سے پیچھے جو ہے وہ two ہوتا ہے four کی مثال لیلیں four o'clock یہ ایک fixed time ہے point of time ہے یعنی اس سے پہلے three ہوتا ہے بعد میں five ہوتا ہے it becomes your point of time تو یہاں پہ آپ نے sins کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں اب امید ہے کہ یہ آپ کو نہیں بھولے گا اب اس طرف چلیں کہ ایک بندہ دو گھنٹے سے کام کر رہا ہے اچھا اب دو گھنٹے سے کام کر رہا ہے وہ دو گھنٹے کون سے ہیں اس کا starting point کا پتہ نہیں چل رہا یہ two o'clock نہیں ہے یہ two hours ہیں جب two hours ہوں یا three hours four hours five hours سے ایک بندہ کام کر رہا ہے تو آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ actual starting time اس کا کب سے ہو رہا ہے five hours کون سے five hours صبح کے five hours وہ five hours 12 وقت سے شروع ہو رہے ہیں وہ five hours شام 5 وقت سے شروع ہو رہے ہیں it is not clear تو اس صورتحال میں جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پانس گھنٹوں سے کام کر رہا ہے یا دو گھنٹوں سے کام کر رہا ہے تب اس کے لیے four کا استعمال کیا جاتا ہے اب آجاتے ہیں ہم دن کی طرف مندے ہیں مندے for example مندے سے پہلے کیا ہوتا ہے it is Sunday اور after it is Tuesday تو یہ آپ کا point بن گیا کسی بھی دن کا آپ نام لیں گے تو ایسے ہی ہوگا اس کے اگلے دن کا بھی آپ کو پتا ہوگا اس سے پسلے دن کا بھی آپ کو پتا ہوگا تو یہ ہمارا point of time بن گیا تو point of time کیلئے یعنی کہ دنوں کے نام ہوں دوسرے لفظوں میں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ دنوں کے نام دنوں کے نام اگر لکھے ہوں تو دن یہ point ہوتا ہے آپ کا point of time ہے تو اس کے لئے since کا ہم استعمال کرتے ہیں اچھا آگے چلیں آگے لکھا ہوں three days اچھا ایک بندہ تین دن سے کام کر رہا ہے اب آپ کو نہیں پتا چلتا کہ وہ تین دن کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تین دن مندے سے سٹارٹ ہوتے ہیں تین دن تیوزڈے سے سٹارٹ ہوتے ہیں یا تین دن جو ہیں یہ فرائیڈے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو سٹارٹنگ point is ambiguous آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ it is not clear for you اس کا آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کے لئے فار لکھیں گے یہ فار ہے تو three days ہیں four days ہیں five days ہیں جتنے بھی دن کر لیں تو وہ آپ کے فار میں آئیں گے لیکن اگر نام لکھا ہوں دن کا تو it becomes your starting point یا point of time next کیا ہے March اب March کیا ہے March سے پہلے کیا ہے February اور March کے بعد کیا ہے April February اور اس کے بعد میں کیا ہے April اب March کیا ہے اسی طرح آپ پیچھے جلیں February اس سے پہلے January ہیں اور اس کے بعد میں March ہوتا ہے مطلب کہ آپ کسی بھی مہینے کے نام کو لے لیں مہینے کے the name of the month کوئی بھی name آ جائے تو وہ آپ کا point of time ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے since کا استعمال کرنا ہوتا ہے یعنی مثال اپریل ہیں تو اس سے پیچھے March ہوتا ہے اپریل کے بعد میں May ہوتا ہیں تو یہ آپ کا point of time ہے تو آپ یہاں پہ since استعمال کریں گے you have to think about the name for a while آپ دیکھیں کہ کیا کوئی مہینے کا نام تو نہیں آ رہا اگر نام ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے آگے اور پیچھے کیا ہیں تو آپ کو بڑا clear ہو جائے گا کہ یہاں پہ since آنا ہے اسی طرح یہاں پہ جلیں میں نے لکھا 4 months اب it is not clear کہ یہ start کب ہو رہے ہیں چار منت January سے start ہوتے ہیں چار منت February سے ہیں March سے April سے ہیں this is not clear تو اب یہ بات clear نہیں ہے تو یہاں پہ پھر کیا آئے گا یہاں پہ for four months they have been working for four months they have been working for four months وہ چار چار مہینے سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے مثالیں انگلیش میں میں نے نہیں لکھی میں اسی کو بہترین ہنداز سے clear کرنا چاہتا تھا اچھا یہ میں نے بڑا نا اس کو precise way میں start کیا پہلے میں نے گھنٹہ لکھا ہے پھر میں نے دن لکھا ہے پھر میں نے month لکھا ہے پھر میں نے years لکھی ہیں پھر میں years سے move کر کے یہاں پہ century سکت بھی آیا ہوں تو پھر last یہ اس طرح one by one آپ اس کو سمجھ لیجئے گا اچھا یہاں تک clear ہو گیا اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے 2002 اگر تو سال کا نام لکھا ہو مطلب دو ہزار تین ہے چار ہے پانچ ہے تو آپ دیکھ لیجئے 2002 میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے they have been working in this firm since 2002 2002 سے کام کریں اس سے پہلے کیا ہے 2001 اور اس کے بعد میں کیا ہے 2003 تو یہ آپ کا it is point of time یہاں اس کی مثال لے لیں تو اس کے بعد کیا ہے 2004 ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا point of time ہے point of time کیلئے since کا استعمال کرتے ہیں دو ہزار ایک دو ہزار دو سے پہلے دو ہزار ایک ہے دو ہزار ایک سے پہلے 1999 ہے اور اس کے بعد میں 2000 ہے اگر 2003 کی بات کریں تو اس سے پہلے 2002 ہے اور آفٹر دیٹ it is 2004 ہے یعنی it becomes اگر سال کا نام لکھا ہوں تو we will use since کیوں کیونکہ it is point of time point of time point وہ ہوتا ہے جب اس کے آپ کو next بھی پتا ہوں اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہوں لیکن یہاں میں نے لکھا ہوا ہے 10 years اب 10 years start کب سے ہو رہے ہیں اس پہ آپ سوچیں 12 سال سے 15 سال سے 10 سال سے لکھا ہوا ہے تو وہ start کب سے ہو رہا ہے start کلیر نہیں ہو رہا start if the start is not clear تو آپ لکھیں گے 10 years for 10 years اس کے میں نے آپ کو مثال for example we can say that we have been studying in this institution for 10 years ہم اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں کب سے 10 سال سے پڑھ رہے ہیں 10 سال کب 2002 سے 3 سے 4 سے it is not clear تو یہاں پہ 4 آ جائے گا دوسری لفظوں میں سال کا نام لکھا ہے یہاں میں لکھ دیتا ہوں مہینوں کے نام مہینوں کے نام مہینوں کے نام اور یہاں پہ چلے ادھر لکھ دیتے ہیں سال کا نام سال کا نام لکھا ہے تو then آپ since کا استعمال کریں گے اچھا جی اس طرح ایک اور بھی چیز ہے بعض وقت نام نہیں بھی لکھا ہوتا تو آپ نے وہاں پہ since کا ہی استعمال کرنا ہے جہاں پہ last آ جائے sorry جہاں پہ last آ جائے last کیا ہے گزشتہ گزشتہ بڑا کلیر ہوتا ہے since last day جب اب ہم گھڑے ہیں اگر ہم گزشتہ دن کی بات کریں for example آج منڈے ہے تو اگر میں گزشتہ دن کی بات کروں تو definitely it is a sunday تو وہ کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو جہاں پہ last کا word آ جائے تب بھی آپ نے since کا استعمال کریں they have been working here since last day یہاں last day سے گزشتہ دن سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو last کے لئے day ہو یا since last week ہو تو وہاں پہ بھی since آئے گا اس طرح month ہو تو last اگر ساتھ میں آجائے تو last month سے وہ بھی clear ہو جاتا ہے کہ they have been stirring since last month وہ گزشتہ منڈ سے پڑ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یعنی last اگر لفظ آجائے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ since کا استعمال کرنا ہے اسی طرح last year last year یعنی پچھلے سال کی بات ہو مثلاً ابھی ہم بات کریں کہ they are learning grammar since last year they have been learning grammar since last year ابھی یہ 2020 2022 چل رہا ہے تو definitely last year اگر ہم بات کریں تو 2021 ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ بھی last آئے گا ٹھیک ہے جی اچھا centuries وہ صدیوں سے کام کرنا یہاں پہ اگر century بھی ہو نا last century بھی ہو تو وہ بھی since last century century لیکن اگر ایک کام صدیوں سے بھی چل رہا ہے صدیوں سے جنگوں کی تاریخ لکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ بھی for ہی آئے گا چونکہ اس کا starting point clear نہیں ہوتا centuries تب بھی for استعمال ہوتا ہے this was the use of since and for یہ since اور for تھا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے if you have got any question you can ask me in the comments below آگے اچھا since کے بعد clause بھی استعمال کی جاتی ہے پوری clause بھی present perfect میں ہم استعمال کر سکتے ہیں تب بھی اگر since کے بعد clause پوری لکھی اچھا clause ہوتا ہے جس میں verb subject لازمی طور پہ ہوتے ہیں object بعض اوقات نہیں بھی ہوتا بعض اوقات ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ clause ہے تو i have worked here میں نے یہاں کام کیا ہے since کب سے since i left the school جو ہی میں نے اپنا کام جو ہی میں نے سکول چھوڑا ہے i have worked here میں نے یہاں پہ کام کیا ہے یہاں میں نے کام کیا ہے جب سے میں نے سکول چھوڑا ہے جب سے یہ جب سے کے معنوں کے لئے بھی استعمال ہو جائے گا جب سامنے پوری ایک clause لکھی ہوئی ہے میں نئی class کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا عامی و ناصر ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو موسیقی